ہمارے لئے ہمارے لئے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے ہیں ایک 22 کلومیٹر کا اور ایک 10 کلومیٹر کا ٹھوٹل بلا کے 32 کلومیٹر کے یہ ایلیویٹڈ کلومیٹر ہے اور اس کے اوپر جو کوچز چلیں گے وہ میٹو جیسے ہوں گے بٹ اس میں روئر ٹائر ہوں گے اور اس میں جو سوگدھائیں ہوں گے وہ میٹو کی لیول کی بھر کلاس انٹرنیشن سٹینڈر کی ہوں گے ائر کنڈیشن کوچز ہوں گے آٹومیٹک ڈور کلوڈر کی سوگدھائیں ہوں گے اس اسٹیشن جو ہوں گے اس میں اسکلیٹر ہوں گے سینڈر سیٹیزن کی لئے لفٹ ہوں گے فیسکلی چیلنج لوگوں کی اینٹری اور ایکسیٹ کی فیدھائیں ہوں گے اور ایک جو بہت ہی ناول چیز ہوگی اس کے ساتھ فیڈر سسٹم جوڑا ہوگا وہ جو فیڈر سسٹم ہوگا وہ الیکٹر بسے دوارا ہوگا وہ الیکٹر بسے پارٹلی ایلیمیٹڈ روٹ میں چلیں گے اور یہاں سے ان کی چارجنگ ہوگی اور اس کے بعد وہ 20-25 کلومیٹر کا راؤنڈ نیچے جو ایریاز یہ ہیں ان کو کور کر کے پھر واپس لڑا یہاں پہ آئیں گے اور چونکہ یہ چارجنگ کی فیسکلیٹی یہاں پر ان کی رہے گی اس لئے ان کی کسٹ جو بیٹری کی کسٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ چارجنگ فیسکلیٹی کی ویسے بیٹری چھوٹی ہو جائے گی تو اس کی کسٹ بہت کم ہو جائے گی تو یہ جو پورا سسٹم جو ہے جو ایلیویٹڈ ہے اور انٹرنیشنال سٹینڈرڈ کا ہے بہت زیادہ کسٹ ایفیکٹیو ہے اور جو ایک مہراشترہ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ ٹیئر ٹو اور ٹیئر ٹری سٹیز کیلئے ایک بہت ہی انویٹیو کسٹ ایفیکٹیو مہراشت سسٹم کو آنا چاہیے دیش میں وہ اس دشاں میں ایک بہت مہتپون قدم ہے اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے ہرش ہو رہا ہے کہ ناشک پہلی سٹی ہوگی جہاں پہ یہ سسٹم آئے گا اور لوگوں کے سہیو کے ساتھ وہاں لوگ کوشش کریں گے کہ ٹی بی آر سینکشن ہو جائے اس کے پاس جلدی سے جلدی لوگوں کو سیوہ دے سکتے ہیں کس پورے پوجیٹ کا بجیٹ کی طائعہ اور کن کن سے سہیوک سے بنوائے گا اس کی کسٹ پر کلومیٹر بیسیس میں دیکھیں تو ساٹھ کروڑ روپے کریب آئے گی پر کلومیٹر اور اگر یہ تیس بہتیس کلومیٹر کا ہے اٹھارہ کروڑ سے دو آزار کروڑ کے بیچ پہ کوسٹ اس کی آئے گی اور جیسے کہ ہمارے پروجیکٹ بنانے کا سسٹم ہے کی اس کی قریب ساٹھ پر جو لاغٹ ہے وہ لون سے ہوتی ہے انٹرنیس ایجنسی سے لون آتا ہے تو بہت ہی کنسیشنل لون ہوتا ہے وہ باقی جو چالیس پرسنٹ کوسٹ ہوتی ہے وہ سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹ برابر 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 اس کو باٹھتی ہے اور ساتھ میں جو لوکل باڈیز ہیں جیسے مینسٹر کارپریشن ہے مائی ڈی سی ہے تو اس طرح سے یہ پروجیکٹ پورا ہوگا سر یہ ناسکنی جو ٹائر بیس میٹرو بنا رہے ہیں پورے بارت میں یہ بار یہ ناسکنیت ہو رہا ہے کچھ خاص وجہ ہے اس کے پیچھے کی ٹائر بیس بہت آپ نے صحیح سوال پوچا ابھی تک جو میٹرو بنی ہے یہ بہت اٹھارہ سٹیز میں بھارت میں میٹرو بنی ہے یا تو چل رہی ہیں اب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی کوسٹ کریپ ڈھائی سو کروڑ آرہی ہیں ایلیویٹڈ والے کی اور انڈرگراؤن کی کریپ ڈھائی سو کروڑا اس کا جو پروجیکٹ جب بنتا ہے اور جو ٹوٹر کاسٹ جب نکل سے آتی ہے تو تو ہماری جو رائیڈر شپ ہے جتنی ہماری شہروں کی ہے اور جتنا ہمارا کرائے دینے کی چھمتہ ہے ہمارے انڈیا is supposed to be a very value conscious country value conscious society ہم لوگ value دیکھتے ہیں سب جگہ تو کرائےوں کی جو limit ہے کرائے بڑھائے نہیں جا سکتے بہت زیادہ تو جس ہر تک کرائے بڑھائے جا سکتے ہیں اور جتنے رائیڈر سی پویلیبل ہیں اگر اپنے دیکھیں تو جو ٹوٹر کاسٹ آتی ہے اس کا ریٹرن بہت پور ہو جاتا ہے آٹھ پرسنٹ سے نیچے ہو جاتا ہے اگر وہ آٹھ پرسنٹ سے نیچے ہو جاتا ہے تو پروجیکٹ پوسپون ہو جاتا ہے وگر دیکھ لک جب دو تین چال اور دیکھ لیتے ہیں رائیڈر شپ بڑھنے ایسا کر کے جو ہے پروجیکٹ آکے بڑھتے رہتے ہیں